گلہ بیٹ جاتا ہے گاتے گاتے ہم نے بہت ریگولر اگر گالی آئے تو گلے میں ایک خراش سی آ جاتی ہے اور ایک بیٹھا پن سے کہ کیا بولیں کہ آواز کھنچتی ہے پھر جب دوبارہ گاتے ہیں اور فورز بہت لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے گاتے سمیں درد ہوتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے آج ہم اس ٹاپک پر چرچہ کریں گے اور کیا ہم ریمیڈیز کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ جو اگر ہمارا گلہ خراب ہو گیا ہے بیٹ گیا ہے یہ آواز کھنچ رہی ہے درد کر رہا ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو آئیے پورا ویڈیو دیکھیں اور جانیے کہ اس سب کا علاج کیا ہے گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاض ایپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی، کرناٹک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں تو کوپن کوڈ اور لنک دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا جس سے کہ آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ SPW کے کوپن کوڈ سے 10% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤن لوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاض ایپ سے گاہے گاہے بس اب یہی ہو کیا تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا جان ایلیا صاحب کی یہ لکھی ہوئی غزل ہے اور کمپوزیشن میری ہے تو ایسا ہی اس کا ایک نمونہ تو ہاں آئیے اس ٹوپک پر واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ اگر گلہ خراب ہو جاتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلا علاج ہے voice rest یعنی آواز کو rest دینا آپ اگر ریگولر گاہ رہے ہیں یا پھر آپ نے بہت زیادہ lecture دے دیا ہے بول لیا ہے یا shout کیا ہے چلائیا ہے یا اونچے نوٹس میں گایا ہے تو کئی بار ہوتا ہے یہ جو muscles ہوتی ہیں یہ کھٹ جاتی ہیں اور ان کے جو fibers ہوتے ہیں دھاگے ہوتے ہیں وہ کئی بار نکل جاتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آواز بیٹھ جاتی ہے کیونکہ capacity نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اتنی گانے کی اور گلے کی اتنی capacity نہیں ہے اور capacity کو آپ نے extreme level تک آپ لے گئے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ خرابی تو آنی ہے تو اس کا کرنے کے لیے ہے پہلا ہے voice rest یعنی چھپ رہیں مون رکھیں مون دھارن کریں کچھ سمیں تک جب تک کی وہ جو گلہ گرم ہو چکا ہے وہ دھنڈا نہ ہو جائے گرم طوے پر ہم پانی نہیں ڈالتے ہیں یعنی اس کے بعد آپ direct پانی نہیں پی لیں کہ آپ دوڑ کے آئیں بھاگ کے آئیں اور اچانک گلہ گرم ہے اور پسینے بھی آ رہے ہیں پانی پی لیا تو ظاہر بات ہے گلہ خراب ہوگا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گلہ خراب کیسے کیسے ہوتا ہے پھر بات کریں گی کیا ہے کیونکہ پرکوشن اگر آپ احتیاط پہلے برت لیں پرکوشن پہلے رکھ لیں تو اس علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جس کے اور کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو احتیاط کیا کیا برتنے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ پیسیٹی سے زیادہ نہیں اپنے کو کرنا ہے سیدھی بات ہے ایکسٹریم جو ہے اتی جو ہے وہ خراب کرے گی ہی آپ کو اگر آپ زیادہ اونچے نوٹس میں بہت زیادہ گا رہے ہیں اور کوئی گانا آپ نے وہیں بار 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 اسی نوٹس میں آپ گائے جا رہے ہیں اور ریاض ہے نہیں رینج اتنی نہیں ہے تو ظاہر باتیں گلا جائے گا ہی اور ریگولر گانے کی بھی ایک کپیسٹی ہوتی ہے آپ ایک گھنٹہ ریگولر گا سکتے ہیں آپ آدھا گھنٹہ ریگولر گا سکتے ہیں کتنا گا سکتے ہیں وہ آپ کی کپیسٹی ہے اگر اس کو ایکسٹینڈ کرو گے تو ظاہر باتیں گلا جائے گا ٹھنڈ کا یا گرمی کا دونوں کا ہی خیال نہ رکھو موسم کا خیال نہ رکھو تو گلا جائے گا دھول مٹی اگر آپ زیادہ جانے دو تو گلا جائے گا مانتا ہوں میں کہ ایمیونٹی اگر سٹرونگ ہے اور آپ کا شریر مضبوط ہے تو اس ساری چیزوں کا اثر ہوگا ہی نہیں آپ کی گلے پر بھی تو سیدھی بات ہے اگر آپ نے ریاض کیا ہوا ہے سب سے بڑا پرکوشن تو وہی ہے اگر ریاض کیا ہوا ہے تو گلے میں کوئی سمسے آنی ہی نہیں ہے لمبا بھی گا سکتے ہو اونچا بھی گا سکتے ہو نیچا بھی گا سکتے ہو اور دھوپ تھنڈ کا بھی اثر اتنا نہیں ہوگا کیونکہ گلا مضبوط ہے ایمیون ہے لیکن اگر وہ سب نہیں کیا ہوا ہے تو تو یہ سارے احتیاط ویسے بھی برتنے پڑیں گے اور یہ احتیاط برت بھی لو اور ریاض کے ساتھ بھی تو تو سونے پہ سوہا گئے کچھ خراب تو ہونا نہیں اگر ان ساری چیزوں کا خیال رکھو گے باہر اگر نکلتے ہو تو دھول مٹی نہ لگنے دو تو ظاہر بات ہے یہ آپ کے سکن کے لئے بھی ٹھیک اور گلے کے لئے بھی ٹھیک ہے تو مین تو ہمیں ابھی ابھی گلے کی بات کر رہے ہیں میں کھٹا میٹا کھانے کو منع نہیں کروں گا کہ آپ تیکھا نہ کھائیں کھٹا مت کھائیں وہ سب تو ٹھیک ہے وہ سب تو تب کی بات ہے جب گلہ already خراب ہے تب مت کھاؤ تو زیادہ بہتر ہے نورمل ہے گلہ تو تو کھاؤ کتنا بھی اس سے کچھ اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر ریاض کیا ہوا ہے تو ہی لیکن کچھ اہتیات ہیں جو پھر بھی آپ کو بڑھتنے پڑتے ہیں جو میں نے بتا دیئے اب اگر خراب ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے نہیں مانا اور خراب ہو ہی گیا تو کیا کرنا ہے سب سے پہلا ہے چپ رہنا موندھارن کرنا اس سے کیا ہوگا آواز کو نورمل ہونے کا ٹائم ملے گا آپ اس کو یوز نہ کریں گے تو ظاہر بات ہے اس میں پھر پاور بڑھے گی دیرے دیرے وہ کیا ہوگا ایمیون ہوگا ٹھیک ہوگا وہ کریں اس کے بعد ٹھیک ہے گرم پانی میں نمک ڈال کے اس کے گرارے کریں سویرے سویرے وہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ تو کچھ کچھ ایسے کیا ہوگا جو آپ سب ہی جانتے ہیں لیکن مین کے اور تو یہی ہے کہ چھپ رہو جو بہت کم لوگ کرتے ہیں چھپ نہیں رہتے ہیں تو وہ ایک سب سے بڑا کے اور ہے اور اس کے بعد شہد اور ہلدی کا ایک اپیوگ ہے جو آئیروید ایک اپیوگ ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ تھوڑا سا شہد لیں ایک آدھی چمچ اور اس میں ہلدی ملائیں اور اس کو مکس کریں انگوٹھے سے پلیٹ میں لے لیں چھوٹی سی اور لے کر ایسے تھم سے اپنے مو کے اندر گلے میں لگائیں اس کا لیپ کریں اس سے ہو سکتا ہے وومیٹ بھی ہو وہ بھی کر سکتے ہیں اور وومیٹ تو کریں گے تاکہ ٹھیک ہو جائے جو کچھرہ ہوگا وہ باہر آ جائے گا لیکن ہلکا ہلکا اس کو انگلی پہ ایک دم ملا کے ایک دم مکس کر کے اس کے بعد آپ گلے میں اندر اندر لگائیں جہاں تک آپ کا تھم جاتا ہے اور تھوڑا سا پہلے بھی تھوڑا اندر بھی لگائیں تو بہتر ہوگا اور پھر آپ کلے کر سکتے ہیں اس سے تو یہ کچھ کر سکتے ہیں باقی کھانے پینے میں ایسا کچھ نہیں کچھ دوائیاں وغیرہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گا یہ ہوم ریمیڈیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کر سکتے ہیں اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے اور سب سے بہتر ہوگا کہ احتیاط برتیں زیادہ اوچھا نیچہ کر رہی ہی مت تو خراب ہونا ہی نہیں ہے تھنڈ بیٹھے گی نہیں بٹھاں گرم پانی سے گرارے کر سکتے ہیں آپ نمک ڈال کے سویرے سویرے اور اس کے بعد کچھ کھائیں نہیں اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ مدکرتی بس کھانا پینے شروع کر دیا تھنڈا پینے شروع کر دیا ایسا نہیں اس کے بعد تھوڑے احتیاط رکھیں کچھ تک ریسٹ کریں گلے کو نورمل ہون دیں پھر آپ کھائیں پیئیں تو یہ کچھ احتیاط ہیں جو برتیں کچھ علاج ہیں جو میں نے بتائیں ہیں گلہ اگر بیٹھ جاتا ہے یا آواز میں خراش آ جاتی ہے یا کھنچ جاتا ہے گلہ سب سے امپورٹنٹ ہے وائس رسٹ میں بار بار اسی پر سٹریچ دوں گا کہ وہ کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا اور ریاض کرتے رہیں تو ٹھیک ہے اب ہاں یہ بھی آتا ہے کہ گلہ بیٹھا ہوا ہے تو ریاض کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے چھوٹا سا جواب ہے چھوٹا سا ایکسپلینیشن ہے باقی آپ کا تجربہ ہے لیجئے ایکسپیرینس کیجئے کیسے آپ کو چیزیں سیٹ ہوتی ہیں سب کا اپنا شریر سب کا اپنا گلہ ہے دیکھتے رہیں ایسی سنگیت پروہ ورڈ کے ویڈیوز کچھ نہ کچھ میں لاتا رہوں گا سبسکرائب کریں شکریہ